سوچل میڈیا پر پاکستان کی عوام یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ حامد میر کو آریسٹ کرنا چاہیے اس کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اور جب بھی آئی ایس پی آر میں پریس بریفنگ ہوتی ہے حامد میر کو پروٹوکول دیا جاتا ہے فرنٹ روہ میں بٹھایا جاتا ہے تو اس بارہ ہم ایسا قبول نہیں کریں گے اور ایک سوال اور سر عوام یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے حامد میر کو معاف کرنا ہے تو پھر الٹاف حسین کو معاف کیوں نہیں کیا جا سکتا پھر نواز شریف کو مع کیوں نہیں کیا جا سکتا تو جو بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب انہوں نے پاکستان کی فوج کو بغیرت کا انہوں نے پاکستان کی فوج کو بھوزل کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئی ایس ای کے لوگ ہماری خواتین صاحبیوں کے گھر میں گھستے ہیں تو اس سے بڑھ کر جو زبان استعمال کی کہ یہ ہے وہ کون کرے گا تو کیا ان کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے سر عوام کا اچھا آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہے جو پاکستان کی خواتین صاحبیوں جا کے سی ای کی گوز میں بی لیک ہوتی ہے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لیک ہوتی ہیں اور ایک آپ کی انکر ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو پٹہ پہن گئے اور جو حج کرتی ہیں تو پاکستان فوج پاکستانی حکومت کی پیسے پہ حج کرتی ہیں ان کے خلاف آپ کا ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کو پنشمنٹ ملی چاہیے نواز شریف کو پنشمنٹ مل چکی ہے سپریم کورڈ نے اس کو پنشمنٹ دیا اس پنشمنٹ میں عمل ہونا چاہی چور ہے وہ ڈاگو ہے پاکستان کا پیسہ کھایا پاکستان کی زکاة کا پیسہ کھایا قرض اتاروں ملک سواروں زکاة کا پیسہ نہیں تھا لوگوں نے عورتوں نے اپنی چڑیاں ڈونیٹ کی تھی قرض اتاروں ملک سواروں کو پیسہ کھا لی اثر نہ اس حیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں وہ حساب لینے کے لی تیار ہی ہوتے ہیں اور جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے جو اندر جو ورکر ہوتے ہیں وہ تو مطلب ان کا اپنی کوئی ریکنیشن ہوتی نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں وہ ایک شاید خاکان عباسی ہیں جن کی پینٹ ایسے میں اتاری گئی تھی وہاں وہ نہیں بولے تھے یہاں آکے وہ بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر رہے تھے وہاں انہوں نے کنفرنٹیشن نہیں کی تھی وہاں انہوں نے مضامت نہیں کی جب پینٹ اتاری گئی یہاں کہتے ہیں مضامت کی سیاست کرو اپنے حلقے سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لاہور سے آکے مانگے کا الیکشن لڑتے ہیں کہتے ہیں میں بہت بڑا پولٹیکل لیڈ تو یہ جو یہ جو یہ جو کامپرومائزز ہیں نا جو ہمارے لیڈرز کرتے ہیں ہم ایک کوکروچ کو مانسٹر بنا دیتے ہیں یہ شخص کوکروچ سے بھی نیچے تھا اگر آپ اس کو سنو میں ہنڈل کرتے ہیں جس کا نام حامد میر ہے مطلب ہے جب اس کو ہم ہم خود ہی ہم خود ہی غلطی پہ ہیں نا کہ ڈی جی آئی اس پی آر اگر کسی کو آہ جہاز میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں اور آپ فرنٹ ٹرو میں بٹھا کے ایک آدمی تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کا حوصلہ اور بڑا رہے ہیں مجھے اور مارو آ کے مارو جس طرح نیوزی لینڈ میں ایک مسجد پہ حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا مسجد اقصہ میں ازرائیلیوں نے دہشت گردی کر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے پلسٹینیوں نے ان پر حملہ کیا وہ حملہ ہوا کل پرسوں راکھ اتر پردیش میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے ہندو بلوائیوں نے جا کے انہوں نے حملہ کر دی تو جب آپ یہ غلط کام کو چیک نہیں کرتے حالانکہ نیوزی لینڈ نے تو بہت اچھی طرح چیک کیا اس لیے نیوزی لینڈ کی جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس کے بعد وہاں پہ ایسی چیز ہونے کا تاثر کم ہے لیکن جب آپ ایک شخص کو شروع میں چیک نہیں کرتے اس کو جوتے مارنے چاہیے تھے شروع میں یہ اخلاقیات میں بھی بہت نیچے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو شاید اپنے باپ کے خلاف بات کر سکتا ہے جو اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے وطن ماں کی طرح ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تو ہمارے لوگوں کو اس چیز کو پچھاننا چاہیے نا جب وہ اجمال کساب کا واقعہ ہوا تھا تو یہ سب سے پہلے یہ تھا جو جس کی ڈیو تھا جس کی ویگن وہاں پہ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی یہ وہ وہ تھی علیت بے پہ پڑھا دے کا جو پیسہ لیتے تھے یہ وہاں سے کس سے وہ انڈیا سے وہاں سے ان کے ساتھ ملکے کہ جی پڑھو علیت پڑھو بے پڑھو پی پڑھو وہ کیوں پیسہ دیتے تھے کیسے لیے انہوں نے پیسے دیا تھا اپنا نیرےٹر لوگانے کے لیے پیسے دیا تھا نا یہاں پہ انہوں نے ارگریزیشن بھی صافیوں کی قائم کی تھی جس کا بجٹ انڈیا سے آتا تھا وہاں لوگ جا کے نواز شریف نے بھی تکریر کی تھی کہ جی انڈیا اور پاکستان تو یہ کے درمیان میں ایک لائن ہے تو ہمارے لیڈر بھی ایسے اور نیچے والے بھی ایسے اور لیڈر اب دیکھئے یہاں تول colle رامضو's یہاں یہاں مجھے طریق denkے ہوں جو کٹ ویڈر کی جناعصہ سلوائے لیڈر بھی ٹھو کچھےнять دقائی مجھے لے اس لیے ۔ کوئی طرح ہے لیکن اس نے پہلے ایسا یاں تک باندی تھی یہاں سے یہاں تک پھر یہاں تک پاندی یہاں تک پھر یہاں تک پاندی participation پھر ہوا کیا اس کے پاسو Bill lire اس جس کی تازیت اس کے پاس ملنے اگل آپ صدو رحمان شہباز شریف اور وہ ایک بلوشستان کا وہ ایک کارٹون ہے اچک زہی جس نے پاکستان کو کھایا اس کے پور فادر نے پاکستان کو کھایا اور اب وہ کھا رہا پاکستان پر وہ وہ کیا کہتے ہیں پٹے چھپٹے پہن کے چلے جاتا ہے لوگوں کو ملے وہ ملنے گئے سکتور کوئی لوجک بنتا تھا سکتور کو ملنے کہ آپ مجھے بتائیے اس کے بعد ایک آپ کی جسٹس صاحب بھی تھے جن کی بی بی جو ہے وہ اپنے ثبوت پیشنی کر سکی ہے وہ بھی لوگ ملنے پہنچ کیا میسیج دے رہے تھے وہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے جسٹسز رہیں گے جسٹسز رہے گے جسٹسز رہے گے بکوان داز رہے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے کبھی آپ ان کو دیکھا تھا کہ وہ کسی فیزیکل ایکٹیوٹی میں ایسی میں ایک ہے وہ چلے گا ہے ملنے کے لیے اب آپ مجھے بتائیے جب اس قسم کے ارگنائزیشن سٹ اپ ہوں گے تو اسی وجہ سے پہ یہ جو کوکروچز ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں اگر شروع میں پاؤں کے نیچے دبا دیا جائے تو ان کی تو کوئی چیخ نہیں نکلے گی لیکن سر اس مردبہ لگ رہا ہے کہ ایسے سر اس مردبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے اناثر کو جو ریاست مخالف اناثر ہیں جو پاکستان کو بدنام کرتی ہیں ان لوگوں کو اس مردبہ کٹیرے میں لے جائے گا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور کون کو بتا جائے گا کہ یہ واقعہ پاکستان کے غدار ہیں ان کو ان کو حتمی انجام تک پہنچائے جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اس مردبہ ایکشن لے گی سر مجھے تو ضرورت اس بات کیا آپ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کے غدار ہیں اور یہ لوگوں تک بیسے پہنچ رہا ہے اور یہی ریاست کے اوپر پریشر کر رہا ہے اور یہ ایک حقائق ہے جس کے اوپر پاکستان حکومت ہے پاکستان کو ریاکٹ کرنا چاہیے صرف نوکری سے لگانا کوئی جواز نہیں ہے ان کو زلین کرنا ان کو سزائے دینا اس قسم کے لوگوں کو ڈیو پروسس اور لا سے گزارنا کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں یہاں کے بھی ثبوت ہے بیرین ملک کے بھی ثبوت موجود ہیں ان کے اور یعنی وہ کالز موجود ہیں جس کے اوپر یہ دہشت گردوں کو ہدایہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے اور جس پہ دہشت گردوں کو خال اپنا خال فاروق کے بارے میں یہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ تو ابیٹمنٹ میں چارج ہوتا ہے نا کوڑ کو چاہیے کہ اس کو ابیٹمنٹ میں چاہتے کسی کو مقدمہ دائل کرنا چاہیے کہ اس کی اس کا ان کا بیٹا کیا چکا ہے کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور اس کی یا تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کی کالز ریکارڈڈ کالز موجود ہیں اس کے علاوہ میں ایک ایسا ریکارڈڈ کالز موجود ہیں جس میں یہ رو کے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے جہاں ان کو اس کو ڈر ہے جہاں پہ میٹنز سب پر انفرمیشنز ہیں اب بہت ہوگی اب یہ پانی سلسے گزر گیا ہے ابھی تو آئیم سوری پھر اس قسم کی اور مانسٹریز قسم کی اور کاکروچز جو ہیں وہ اپنے آپ کو انفرمیشنز کراتے رہیں گے آنے والے دنوں میں سر تینکیو سومت سر آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ویورز کو سمجھانے کی کوشش کی اور بلکل سارے یہ ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کا مطالبہ یہ ہے پاکستان کی عوام کی یہ پرزور ان کی یہ اس مرتبہ آواز اٹھے جارہی ہے کہ وہ اناثر جو ہماری فوج کو جو ہمارے محافظوں کو جو ہمارے ایسے فوجیوں کو اور ہماری فوج پاکستان کو بغیرد کے اس کو ہم کسی سے قابل قبول نہیں کریں گے اور نہ اس مرتبہ کسی سے بغیرد کہہ رہا ہے نا ایک ادارے کو جو ادارے کو بغیرد کہہ رہا ہے وہ خود کیا ہے جو ماں کو بیٹھ رہا ہے وہ خود کیا ہے جو باپ کی عزت کو بیٹھ رہا ہے وہ خود کیا ہے اس کے اوپر سوال کیا اٹھے گا جو ماں کو بیٹھ رہا ہے وہ خود کیا ہے یہی سے اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے اس کے ذہن میں خود یہ چکے ہے تو اس کے ذہن میں یہ خناز پوشید ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتا تو بہرحال صاحب اس کے خلاف کاروائی ضرور ہونے چاہیے ریاست پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے ناصر کو کٹارے میں لائے جا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے بہرحال مجھے اور برگیڈیر صاحب کو دیجئے اجازت اللہ کریم آپ کا حمین آسرو خدافیس